میرا نام فدادیل ہے اور بنیادی طور پر میرا تعلق بننو سے ہے سن دو ہزار میں میں نے پشاور یونیورسٹی کے جنرلزم اینڈ ماس کمیونکیشن میں ایڈمیشن لیا تھا سن دو ہزار دو میں میں فارغ ہوا تھا اور اس سے پہلے میں انیس سو ستانوے سے روزنامہ اصاف سے وابستہ تھا بطور زلی نامانگار یا ڈسٹرک رپورٹر جس کو گیتے ہیں تو آج پچیس سال ہو گئے ہیں کہ میں شعبہ صحافت سے وابستہ ہوں بائی چوائس تھا میرے والد صاحب بھی صحافی ہیں وہ بننو میں سینئر وہاں پہ صحافی ہیں عبدالمنان آدل ان کا نام ہے اور میں خود کو پیدائشی صحافی کہتا ہوں کیونکہ میں جس گھر میں پلا بڑا ہوں وہی میری صحافت کی یونیورسٹی تھی بنیادی طور پر عملی طور پر صحافت کا پرائمری سکول صحافت کا ہائی سکول صحافت کا کالج اور پھر صحافت کی یونیورسٹی میرا اپنا گھر تھا دیکھیں آج کل تو کوئی میار نہیں ہے آج کل تو آپ کے پاس مائک ہے یا کیمرہ ہے تو آپ صحافی ہیں ایسا نہیں ہے ایسا ہونا نہیں چاہیے جو بنیادی اگر آپ خود کو ایک غیر جانبدار صحافی سمجھتے ہیں تو آپ نے فریق نہیں بننا پارٹی نہیں بننا اور کسی ایک سوچ کا آپ نے مالک نہیں بننا ظاہر ہے سوچ کا مالک تو ہر بندہ ہوتا ہے لیکن اس کا اظہار کھلم کھلا کرنا سیاسی نظریات کا کھلم کھلا اظہار کرنا تو میرا خیال ہے کہ یہ میار نہیں ہے صحافت کا جو آج کل ہے اور بہترین بہتر صحافی اچھا صحافی بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا مطالعہ ہو آپ ہر چیز پہ کمانڈ رکھتے ہو صحافی وہ ہوتا ہے میری نظر میں کہ جس نے بہت نچلی صدہ پر کام کیا ہو جس نے ریپورٹنگ کی ہو جو ڈیسک کے تقاضوں سے واقف ہو جو اخبار یا کوئی ٹی وی چینل ہے یا ریڈیو ہے جو بھی میڈیم ہے ان کے تقاضوں سے واقف ہو یہ نہیں کہ صرف ایک نام ہے مشہور ہو گیا ہے وائرل ہو گیا ہے تو آپ اس کو صحافی کہہ لیں صحافت کے کچھ تقاضے ہیں صحافت کی کچھ ضروریات ہیں جو بدقسمتی سے اس میار پہ میں نہیں سمجھتا کہ آج کل کے بہت بڑے بڑے جو نام ہیں جو بطور صحافی مشہور ہوئے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ وہ پورا ادرتے ہیں میں جب پشاویڈ نیورسٹی کے جنرلزم ڈیپارٹمنٹ میں میں نے ایڈمیشن لیا تو اس سے پہلے میں روزامہ صحاف اسلام آباد ایڈمیشن کا بطور ڈیسٹرک ریپورٹر میں نے کام کیا تین سال جب حامد میر صاحب اس اخبار کے ایڈیٹر ہوا کر کے تھے پھر جب ایڈمیشن ہوا تو اس دران روزنامہ میدان میں کام کیا روزنامہ خبرے میں کام کیا پاکستان میں کام کیا میں نے تین سال مشرق اخبار میں کام کیا میں نے دس سال ایکسپریس اخبار اور ایکسپریس ٹی وی کے ساتھ کام کیا اور پھر اس کے بعد میں نے نائنٹی ٹو نیوز کے ساتھ تین سال کام کیا کم ہو بیش دو سال میں نے آپ نیوز میں گزارے اور پھر میں پشاور کے روزنامہ آج سے وابستہ ہوا تقریباً دس مہینے میں نے ادھر کام کیا آج ڈیجڈل کے ساتھ اور آج کل میں روزنامہ میدان پشاور کے بطور جائنٹ ایڈیٹر اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں آپ کی اگر پیزنٹیشن بہترین ہے پشتوں میں انگلش میں ارتوں میں کسی بھی زبان میں اور آپ کیمرے کو فیض کر سکتے ہیں آپ بات کر سکتے ہیں تو آپ ایک بہترین صحافی بن سکتے ہیں لیکن یہ تمام جو میں نے باتیں آپ کو گنوائی ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بہترین صحافی بنا سکیں آپ کی بہترین پریزنٹیشن ہوگی لیکن انگر آپ کے پاس علم نہیں ہوگا آپ کے پاس اگر معلومات نہیں ہوں گی تو آپ پھر کامیاب صحافی نہیں بن سکتے ہیں بہت تابناک مستقبل ہے خیابہ پختنخواہ کے اندر خصوصاً قبائلی علاقوں کے بہت اچھے صحافی کام کر رہے ہیں یہ ہمارا جو خطہ ہے ہمارا جو علاقہ ہے جس میں بدقسمت اسے اس طریقے سے کام نہیں ہوا جس طریقے سے یہاں پہ ہونا چاہیے اب بہت سارے آپ نے ریپورٹرز دے کے ہوں گے پشاور میں خیابہ پختنخواہ میں زیادہ تر کام آپ دیکھتے ہیں کہ ہو رہا ہے پشاور کے اندر باقی خیابہ پختنخواہ کے جو زلے ہیں جو شہر ہیں وہاں پہ اتنا زیادہ کام نہیں ہو رہا جیسے ڈیر اسمال خان سے اخبار نکلتے ہیں ایپٹ آباد سے اخبار نکلتے ہیں سواد سے اخبار نکلتے ہیں وہاں پر بھی کام ہو رہا ہے جو ہمارے انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ وابستہ صحافی ہیں وہ قبائلی علاقوں سے بھی اچھی ریپورٹنگ کر رہے ہیں میں ایک ٹریننگ میں گیا تھا کراچھی تو ہمارے جو ٹرینر تھے تو ان کی بات جو ہے ابھی تک میں بھول نہیں پایا وہ کہتے ہیں کہ کاش مجھے موقع ملیں کہ میں پشاور میں جا کے صحافت کروں کہ یہاں پر آپ کے پاس تورخم بارڈر ہے یہاں پہ مختلف قسم کے بزنس ایسے ہیں جن میں کام کیا جا سکتا ہے ایسا سٹیج آتا ہے میرے جیسے صحافی پر ایسا سٹیج آیا ہے کہ اس نے یہ دیکھا ہے اس نے یہ سوچا ہے کہ کاش میں کوئی اور کام کر لے تھا لیکن اب اس عمر کے اس حصے میں ہیں کہ اس کے علاوہ ہمیں کوئی دوسرا کام نہیں آتا دوسرا کام اگر ہم کرنے کی کوشش بھی کریں تو اس میں ناکامی کا مو دیکھنا پڑتا ہے اور فخر بھی ہے چونکہ بائی چوائس اس فیلڈ کا انتخاب کیا ہے خود انتخاب کیا ہے شوق بھی ہے جنون بھی ہے اگر ہم کوئی دوسرا کام شروع بھی کریں اگر وہاں پر ہم پیسے کمانا شروع بھی کریں اور ہمیں لگے کہ ہم وہاں پر بہت زیادہ پیسہ کمانا سکتے ہیں لیکن کم از کم میرے جیسے صحافی تو وہ کہے گا کہ میں نے یہ کام بھی ساتھ ساتھ جاری رکھنا ہے کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی صورت میں ریڈیو پر کام کر کے اخبار میں کام کر کے ٹی وی چینل پر کام کر کے آپ ضرور نہیں ہے کہ ساری عمر ریپورٹر رہے ہیں آپ تجزیہ کار بن سکتے ہیں آپ اپنے یوٹیوب چینل پر بات کر سکتے ہیں اپنا جو ایک آپ کے اندر جو صحافتی جراسیم ہیں ان کو آپ مار سکتے ہیں وہ جو صحافتی گیڑا ہے وہ مار سکتے ہیں تو ایسا سٹیج آتا ہے کہ جب آپ کے ساتھ نائنصافی ہوتی ہے جب آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ جی میرٹ کا خیال نہیں رکھا گیا تو اگر انڈیویجولی یعنی اگر آپ انفرادی طور پر مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں تو مجھے فخر ہے اپنے پیشے کے حوالے سے بھی اور یہ میرا جنون بھی ہے اور کبھی کبھی لگتا ہے کہ پیسہ کم کمائی ہے لیکن جو عزت کمائی ہے جو نام کمائی ہے بس اسی پیک دفاع ہے اور وہ بس ہمارے لئے کافی ہے اصولی صحافی ہوتے تھے اصولی صحافت ہوتی تھی آج کل اصولی صحافت کوئی نہیں ہو رہی آپ بڑے بڑے میڈیا چینلز کو دیکھیں وہ ایک ایک سٹیم پہ ہیں کوئی دوسرا چینل کسی دوسری ایک سٹیم کے اوپر ہیں یعنی اس بات کا اس بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ حق اور سچ کیا ہے اگر میں کسی سیاسی نظریہ کے ساتھ کڑا ہوں اور مجھے اپنا سیاسی نظریہ حق اور سچ لگے تو یہ نائنصافی ہے جو دوسرا بندہ کسی دوسرے سیاسی نظریہ کے ساتھ کڑا ہے اور وہ اپنے نظریہ کو حق اور سچ سمجھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے تو یہ بھی نائنصافی ہے ہم صحافی صحافت تو غیر جانبدار چیز ہیں صحافی کو تو غیر جانبدار ہونا چاہیے صحافی کو تو کسی کا ماؤت پیس نہیں ہونا چاہیے دیکھیں یہ جو صحافت کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے پڑھنے والے جو سٹوڈنٹس ہیں جو لڑکے لڑکیاں ہیں ان کو اگر صرف ایک کارس کا پورزہ چاہیے پھر تو ٹھیک ہے پھر تو وہ اپنی ڈگری لیں اور گھر جائیں اور بیٹھ جائیں اگر کسی نے عملی طور پر صحافت کرنی ہے تو جیسے ہی ان کا پڑھائی کا آغاز ہوتا ہے دپارٹمنٹ کے اندر تو ان کو ایک مقصد بھی ذہن میں رکھنا چاہیے پھر وہ ان کو پھر تلاش بھی کرنی چاہیے آج کل تلاش بہت مشکل ہے پاکستانی صحافیوں میں یا دنیا بر کے جو غیر جانبدار جو اصولی صحافی ہیں ان کی تلاش کرنی چاہیے ان کا کام دیکھنا چاہیے کس طریقے سے لکھتے ہیں کس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں اور وہ پارٹی ہیں یا پارٹی نہیں ہیں مطلب وہ جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہیں یا جانبداری کا مظاہرہ نہیں کرتے یہ ساری چیزوں کا ان کو مطالعہ کرنا ہے اور پھر جس شعبے میں بھی وہ جانا چاہتے ہیں تو اس شعبے پہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ کمانڈ ہونی چاہیے آپ کا مطالعہ ہونا چاہیے اور انگریزی اور اردو اخبارات کا جو ایڈیٹوریل پیج ہے وہ نئے صحافیوں کو ضرور پڑھنا چاہیے کولم پڑھنے چاہیے اداریہ پڑھنا چاہیے اور دنیا ور کے حالات اور واقعات سے آگاہی کے لیے آج کل بڑا آسان ہو گیا ہے انٹرنیٹ کا آپ استعمال کر سکتے ہیں ضروری ہے کہ آپ کو ساری چیزیں دپارٹمنٹ کے اندر ملیں بہت ساری چیزیں آپ سیکھتے ہیں جب آپ عملی طور پر میدان میں اترتے ہیں جب آپ میدان میں اتریں گے تو تب پتا چلے گا کیا واقعی ایک اچھے صحافی بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے ہیں موسیقی موسیقی